السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکرہ بلکل ٹھیک ہوں شام کا ٹائم ہے جی ابھی شام نہیں مطلب تین سار دین بجے کا ٹائم ہے تقریباً باہر نکلے ہیں جیسے ہاں تھوڑا سا موسم اچھا ہے تو باہر نکلے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے گھر کے پاس ہی بلکل ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں ہے یہ تک ہوتا تو یہاں پہ آئی ہوں میں آج سپیشلی نکلی ہوں میں نے بہت ٹائم سے میں دو تین مارکٹس میں آواں گئی ہوں اپنے لئے نا وہ کہہ کہتے ہیں فیس سکراب اور کلنزر ڈھونڈنے کے لئے پر وہ مجھے نا ملا نہیں تو وہ ملتا ہے یا تو تگوتا سے یا آقواز فون سے مطلب ان دو مارکٹس کا تو مجھے پتا ہے کہ یہاں سے مل جاتا ہے یا وہ مل جاتا تھا بینرٹ سے بینرٹ جو ہے وہ ختم کر دیا وہاں پہ کوئی نئے مارکٹس اوپن ہو گیا ہے وہاں پہ ہمارا اکثر چکڑ لگتا رہتا ہے لیکن وہاں سے مجھے وہ ملا نہیں تو پھر آج سپیشل جو ہے کیونکہ یہ بھی گزرگی میں نے بلیچ وغیرہ یوز کی تھی بلیچ کے بعد پھر سکراب کر لو کلنزنگ وغیرہ کر لو تو تھوڑا اچھا فیس نیٹ ہو جاتا ہے پر اس بر صرف بلیچ سے ایک کام چلایا تو آج پھر میں سپیشل نکلی ہوں کہ یہ چلو پاس ہی ہے بلکل پاس سے ہم جو ہے نا ہو کے اکثر چلے جاتے ہیں کچھ بھی اور کام کا جو تو یہاں نہیں پھر آیا جاتا تو آج پھر سپیشل ہی مند سوچا چلو سب سے پہلے جب باہر نکلے تو سب سے پہلے ہم یہاں آئے ہیں تگوتا اور یہاں پہ جو ہے نا کاسمیٹکس کی سائٹ پہ یہاں ہوں سیدھا مطلب کہ الگ الگ پوشنز بنے ہوئے ہیں جیسے شیمپوز وغیرہ ہیں یا کریمز لوشنز وغیرہ یہ وہ اس طرح تھوڑے تھوڑے سے پوشنز بنے ہوئے ہیں تو میں نے پہلے دیکھا وہاں پہ جہاں پہ بلیچ اور سب چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو وہاں پہ میں نے سکرپ دیکھا وہاں پہ مجھے وہ سکرپ نہیں ملا وہاں پہ بارڈی سکرپز تھے اور بہت ساری اور چیزیں تھیں مطلب بہت دیفرنٹ برینڈز کے بھی سکرپ تھے پھر میں جو کافی ٹائم سے یوز کر رہی ہوں میں وہی لینا چاہتی کیونکہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں اتنا کچھ خاص پتہ نہیں ہے جیسے کوئی بتائے اگر تو مجھے ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اگر اس نے یہ چیز یوز کیا اور یہ بتا رہا ہے کہ ہاں یہ چیز اچھی ہے تو وہی لی جائے کیونکہ اس پہ سپیشلی اپلائے کرنی ہے اگر آپ کو کوئی چیز تو آپ کو ایسے جو انہیں ایکسپیرمنٹس نہیں کرنے چاہیے تو میرا بھی بس وہی تھا کہ میں کوئی نئی چیز نہ لوں جو میں نے یوز کی وہی لوں ویسے تو بہت سارے اور سکرپ اور بہت ساری اور چیزیں تھیں لیکن میں نے وہ نہیں لی جو میں یوز کرتی ہوں سکرپ وہ مجھے آج بھی نہیں ملا وہاں پہ ایک چھوٹا سا پوشن تھا وہاں سے پھر آئی ہم لوگ باہر نکلنے کے لیے جو ان کا کا کہتے ہیں کاؤنٹر ہے اس سائٹ سے گزر کے جانا پڑتا ہے یہ پورا یہ بہت بڑا سیکشن ہے کاؤسمنٹکس کا وہاں پہ بھی میں نے دیکھا لیکن مجھے وہاں پہ بھی وہ والا سکرپ نہیں ملا ایک اور مجھے ملا ہے میں بھی گھر جا کے دکھاؤں گی وہاں سے ہم لوگ تیگوتہ سے ہم لوگ آگے تھے ایم ڈی یہاں سے ہم لوگوں نے کی گروسری اور آج ہم جو ہے نا افان کی سائیکل لے کے آئے بہت شوک ہوتا ہے اس کو بہت ٹائم سے مطلب جب بھی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں کبھی کہیں بھی جانے کے لیے سپیشلی کہیں یہاں سپاس جانا ہو اس کو یہ شوک ہوتا ہے کہ میں اپنی سائیکل لے کے چلتا ہوں تو اب موسم بھی کافی چینج ہو گیا ٹھنڈ کے دنوں میں تو آوائیڈ ہی کرتی ہوں ایسی چیزیں میں تو آج جو ہے نا پھر میں نے سوچا کہ چلو اس کو جانا سائیکل کا بھی شوک پورا کر دیتے ہیں تو گروسری بھی کر لی باقی جو شاپنگ کرنی تھی اب گھر آئے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ لیا بلیچ کپڑے دونے والی اور میں اس کو نا صفائی والے پانی میں بھی جو موپ کرتی ہوں نا اس کے پانی میں بھی یوز کرتی ہوں بہت اچھی خوش بہت کی سوپ لیا ہے پامولی اور یہ لیا ہے نیویا کی سٹیپس جو ہے نا نوز وغیرہ بلیک ایڈ ریموف ریموف کرنے کے لیے نا تو یہ میں نے یوز کیوئے بہت ٹائم پہلے یوز کی تھی بینٹ سے ہی ملی تھی ایک بار مجھے تو اچھی ہے یہ مجھے ملی یہاں سے وہ لیا ہے مسکارہ لیا وہ مجھ سے گل نہیں رہا تو اس کو میں نے فلال سائٹ پہ پھینکا اور رزبن کو بولا کہ اس کو کھول دیں وہ پھر میں چیک کرتی ہوں اور یہ جو میں نے جو سکرب لیا وہ یہ ہے وہاں میں جب میں سکرب ڈونڈ رہی تھی چیک کر رہی تھی وہاں پہ جو مارکٹ میں ہوتی ہیں گھوم پی رہی ہوتی ہیں لڑکیاں وہ پاس آئی اور سپیشلی کاسمیٹکس کے سائٹ پہ جب آپ ہونا تو وہ آپ کو پوچھنے کے لیے آ جاتی ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے تو وہاں پہ پھر جو ہے نا میں نے ان کو بتایا کہ ہم یہ سکرب ڈونڈ رہا ہے تو اس نے ہمیں جو ہے نا یہ ریکمینڈ کیا کہ یہ والا جو ہے آپ جو ڈونڈ رہے ہو یہ اس سے بھی بیسٹ ہے ہر بل ہے آپ کی سکن کو کوئی نقصان نہیں دے گا اور یہ بہت اچھا ہے تو آپ یہ میرے کہنے پر لے سکتی ہو بلکل ٹینشن فری ہو کے تو پھر لے لیا وہ کہ چلو لیتے ہیں پھر رسک تو وہی والا سکرب لیا ایک نیا اور اس کے علاوہ مسکارا جو ہے وہ بھی میں نے دکھا دیا اور یہ پرفیوم لیا تھا سپائیڈر مین یہ جو نا فان کے لیے لیا بچوں والا ایک پرفیوم مجھے پہلی بار کوئی لڑکوں کا پرفیوم اچھا یہاں سے ملا تو میں نے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے وہ لیا ہے ایک کاجل لیا ہے پینسل اور اس کے علاوہ یہ جب ہم کاؤنٹر پہ بل پہ کیا نا ہم نے وہاں بہت دیا انہوں نے ہمیں گفٹ کے طور پہ دی ہیں ساشے چھوٹے چھوٹے تھے بنے وے ٹیسٹ کرنے کے لیے جیسے اس میں سیرم ہے انٹی ایجنگ کریم ہے اور ایک دے کریم ہے وہ کہتے ہیں سن بلوک ٹائپ جیسے ہوتی ہے تو یہ سب ٹیسٹ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سے ساشے دیا ہیں تو یہ جب کروں گی تب کروں گی ویسے میں بہت ٹائم سے نہ سوچ رہی تھی کہ نہ سیرم لینا چاہیے کوئی فیس کے لیے تو اب یہ چیک کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں اگر یہ سوٹ کیا اچھا رہا تو پھر یہ بھی لے لوں گی تو باقی بس جو بھی شاپنگ تھی یہ وہ سب سے میٹی چیزیں اور اس کے بعد جی ہزبن گئے ہوئے تھے باہر تھوڑا مطلب ہمیں یہ گروسری وغیرہ کر کے ہمیں گھر چھوڑ کے انہیں کچھ کام تھا وہ باہر گئے تھے تو واپس آئے تو کہ بتا رہے تھے کہ نہ راستے میں انہیں ملا یہ کوئی بیٹھا ہوا تھا سیل کر رہا تھا نہیں یہ کیا کہتے ہیں دھنیا پودینہ تو بلکل فریش بچا ہوا تھا فریزر میں وہ ختم ہو رہی تھی تو مجھے ہوا کہ چلو اچھی بات ہے میں نے یہاں پہ چٹنی بھی بنا کر رکھی جو باقی دھنیا بچا اس کو میں نے دھو کے رکھا کہ فریز کروں گی اور یہ جو پیچھے جو بکھرا ہوئے نا ان دو چیزوں کو دھنیا اور پودینے کو سمیٹنے کے چکر میں باقی وہ سمیٹوں گے اور یہ گروسری کر کے جب آئے تھے تو یہ جو ہے نا انڈے بھی نہیں سمیٹے کیونکہ انہیں میں واش کر کے رکھتی ہوں تو میں نے سائٹ پہ رکھ دیا تھے کہ چلو باقی سارا کام کر دوں گی تو ساتھ یہ بھی دھو کے رکھ دوں گی تو بس گروسری وغیرہ اور جو بھی سمان سمون تھا گھر کا وہ سارا سمیٹا اور اب بھی ہم لوگ نکلے ہیں پھر سے باہر اور آج ہم آئے ہیں پارک میں مطلب تقریباً پانچ ساڑے پاندے جگر ٹائم ہو رہا تو موسم کافی اچھا ہو رہا ہے رات میں شاید بارش بھی ہویا ہوئی ہوگی پتہ نہیں چلا مجھے ویسے لیکن صبح جب باہر دیکھا نا تو اس سے پتہ چلا کہ رات میں بارش ہوئی ہے تو موسم جو ہے نا تھوڑا سا تھنڈا بہت زیادہ سے سردی لگنے والا نہیں لیکن اچھا تھوڑا تھنڈا ہو گیا تھا کیونکہ پیچھے کچھ دنوں سے تھوڑی سی دھوپ میں گرمی لگتی تھی تھوڑی سی نہیں مطلب ٹھیک ٹھا گرمی لگتی تھی دھوپ ہوتی تھی تو دن میں بہت گرمی ہو گئی تھی لیکن آج پھر موسم بہت اچھا تھنڈا تھنڈا سا ہو گیا بہت مزے گا انجوائے کرنے والا موسم ہو گیا تو بس ہم لوگ گھر کے چھوٹے موٹے کام تھے وہ ختم کی باہر نکلے ہیں بچوں کو پارک میں لے کر آئے گھر کے بلکل پاس بھی ایک پارک ہے پر وہاں نہیں ہم گئے تو یہ جو انا ہزبن نے کوئی اس پہ چیک کیا تھا فون پہ انٹرنیٹ پہ چیک کیا تو کوئی پارک دیکھا انہوں نے یہ اور یہ تقریباً گھر سے نا پندرہ منٹ کے اس پہ تھا ڈرائیف پہ تو یہاں پہ ہم لوگ آئے اور یہاں پہ جو انا بچے تو خوش آفان تو بہت ہی خوش ہو گیا ایک تو یہ کہ یہ خالی تھا بلکل کوئی دو چار لوگ یہاں پہ بہت زیادہ رش بھی نہیں تو آفان تو بہت خوش ہو گیا کہ چلو جی ہم لوگ کئی نئے پارک میں آئے ہیں نئی چیز ظاہر ہے دیکھ کے نئی وہ بچوں کے لئے ایک ایک سی چیز ہوتی ہے تو یہاں پہ جو انا زیان بھی بیٹھا وہ مزے سے وہ ابھی وہ جو انا بہت ڈھیلا آفان کا یہ آفان شروع سے نا بہت چھوٹا سا بھی تھا نا کرولنگ کرتا تھا تب سے ہم اس کو پارک لے کے جاتے تھے نا تو یہ بس بھاگتا تھا یہ اپنے آپ کو پکڑنے نہیں دیتا تھا شروع سے ایسی کہ بس کرولنگ کرنی اور سپیڈ سے بس بھاگنے آ اس کو یہ جھولے سلائیڈز اور یہ وہ اتنا اس کو شوق نہیں ہوتا ہے یہ میں اس کو بولتی رہتی ہوں کہ جو چلو یہ جھولے سلائیڈ لے لو وہ اتنا نہیں کرتا اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں بھاگتا رہوں اور زیان وہ تھوڑا سا لیزی ہے فان کے مقابل اس کو وہ ایک جھولے میں بٹھایا تو وہ وہاں لیٹ ہی گیا پورا کہ بس جیسے یہیں سو جانا ہے اس نے تو خیر تھوڑا بہت بچوں نے کھیلا کودہ انجوائی کیا تو ابھی ہم لوگ پھر نکلے ہیں تھوڑا سا ووک کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا چھوٹا سا ایک حصہ بنایا ہے جہاں پہ جھولے لگے ہوئے ہیں بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے تو باقی جو ہے سارا بڑا اچھا سا جو ہے گرین ری اور ساری یہاں پہ کیا بولتے ہیں اس کو ہاں نہ رہی یہاں پاس سے گزرتی ہے تو یہ جو ہے سارا یہاں پہ ہزمین نے بولا کہ چلو تھوڑی دیر بچوں نے کھیلیے اب تھوڑا بہت واک کرتے ہیں اور تھوڑی بہت ہریالی دیکھو آنکھوں کے لیے بھی اچھی ہے اور ویسے بھی ایک جو ہے نا اس طرح کی چیزوں سے ایک اچھا سا جو ہے نا فریش سا فیل آ جاتا ہے موسم بھی اچھا ہے ایسے موسم انجوائے ہو جائے گا تھوڑی سی واک ہو جائے گی اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی ذرا کھیل کود کے بھاگ دوڑ کے نا ذرا تھک جاتے ہیں آکے ہی گزارنی ہے تو بس تھک تھک جائیں گے دونوں کھیل کود کے بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور ہم نے بھی تھوڑا موسم شہ سمینجوائے کر لیا گھوم پھر لیا تھوڑی سی فریش ہو گیا مائن بھی فریش ہو جاتا ہے اس سے اور ظاہر ہے ایک اچھی سی جو ہے نا گھرینری کی ایک فیلنگ یا لگ سی ہوتی ہے تو گھوم پھر کے جی ابھی ہم لوگ نہ واپس جا رہے تھے تو راستے میں ایک شاپ پہ ہم لوگوں نے لی آئس کریم دیکھی ہم نے تو تھنڈا تھنڈا موسم اور تھنڈ کے موسم میں تھنڈی چیزوں کا آئس کریم کا اور جوس وغیرہ ان چیزوں کا اپنا ہی مزہ ہے تو اب وہ میں نے لی تھی تو میں نے اکیلے تو لینی نہیں تھی فان مجھ سے پہلے تیار ہوتا ہے تو خیر کوئی نہیں کبھی کبھار چلتا ہے تھنڈی تھنڈی اسی لے لیا آئس کریم مجھے یہ تھا فان کو گلہ نہ حراب ہو جائے اب دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے ایک گھر آئے ہیں تو ابھی جو ہے کھانا شہر نہ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے موسم کے حساب سے مجھے لگا ایزی پاس تھا جلدی جلدی بھی بن جانے والا سمان بھی سب گھر میں تھا بس اسی کام میں میں لگ دی ہوں لیسن کو براؤن کیا میں نے ہلکا سا اس میں چکن ایڈ کیا چکن کا تھوڑا کلر چینج ہو اس کے اندر میں نے مٹر ایڈ کر دی تھوڑا تھوڑا سا نمک اور لال مرچ ٹیسٹ کے مطابق جتنا چکن اور مٹر ہے نا مطلب دونوں چیزیں اس کے ٹیسٹ کے حساب سے پھر باقی جیسے جیسے چیزیں ایڈ کروں گی اس حساب سے پھر اس میں نمک اور مرچیوگر ایڈ ہوگی پاسٹا جو ہے اس کے لیے بھی کیا کہتے ہیں پانی رکھا ہوئے بوائل ہونے کے لیے اور یہاں پہ چکن اور مٹر دونوں چیزیں گل گئی ہیں کیونکہ بونلیس چکن اور چھوٹ چھوٹے اس کے وہ تھے کیوبز تو بہت جلدی سے گل جاتا ہے اب اس میں ایک ساتھ ہی میں نے ایڈ کر دینا ہے گاجٹ بھی اور بندگو بھی کیونکہ سبزی جو ہے نا کچھ پانچ سات منٹ کور کر کر کے رکھو تو سبزی ساری یہ گل جاتی ہے بری کٹی ہوئے یہاں میں میں نے ٹیماتر اور مرچی کا پیسٹ بنایا ہے ہری مرچے اور ٹیماتر اس کو میں نے بلینڈ کیا ہے وہ ایڈ کیا اور یہ جو ریڈی میٹ ٹیماتو پیسٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ جانا تھوڑا اچھا سا کلر ریڈ ریڈ آ جاتا ہے وہ ایڈ کروں گی ایک چمچ کے قریب سویا سوس ایڈ کیا ہے تھوڑی سی بس ایسی اندازے سے اور یہ چلی سوس جو میں پاکستان سے لائی وی تھی یہ میں تھوڑی سی ایڈ کروں گی ایک دو چمچ کے قریب چھوٹے چمچی تو بس ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور اس کو میں کور کر دوں گی اور مجھے یہ لاس میں یاد آیا ہے اس میں کالی مرچ ڈالاں بھی بول گی کالی مرچ کا بہت اچھا flavor آتا ہے یہ پاسٹا میں نا تو تھوڑی سی کالی مرچ پیسٹی وی وہ میں نے ایک چمچ چھوٹی چمچ ایک وہ ایڈ کی ہے کور کر دیا ہے پاسٹا کا پانی بھی یہاں پہ بوائل ہو چکا ہے اور پاسٹا نہیں ہے مکرونیز ہے تو اس میں مکرونی ایڈ کروں گی پانچ سات منٹ میں وہ گل کے جو ہیں ریڈی ہو گئی اور اتنے دیر میں یہاں پہ سبزی بھی ساری ریڈی ہو گئی اور لاس میں بالکل اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے شملا مرچ کیونکہ شملا مرچ تو بالکل ہی دو سے تین منٹ جو ہے نا وہ لیتی ہے میں نے لاس میں ایڈ کر دیا پھر پانچ منٹ کے لیے میں نے کور کیا تھا ساری سبزیوں کو وہ بس کھڑی کھڑی سی زیادہ گلانی نہیں تھی میں نے کھڑی کھڑی وہ رکھیں اس کے اندر میں نے مکرونی ایڈ کی لاس میں بالکل اس کے اندر میں نے کیچپ ایڈ کی تھوڑی تھی مجھے کیچپ کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اس میں اوریگانو سپرنکل کیا دو منٹ کے لیے اس کو کور کر دیا تاکہ سب چیزوں کی خوشپو آپس میں مل جائے اور پھر جب میں نے اس کو بال میں مکرونی کو شفٹ کیا تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر چیز ایڈ کیا یہ بہت اچھی لگتی ہے چیز کے ساتھ مجھے جانا بہت اچھی لگتی ہے تو وہ مکرونی بھی گرم تھی اور باقی میں نے دو منٹ کے لیے اس کو مایکرو میں رکھا تو یہ بالکل اچھے سے چیز ملٹ ہو گیا تو بس فٹا فٹسا جو ہے نا آدھے پونے گھنٹے کے اندر اندر کھانا ہمارا ریڈی ہو گیا اور ابھی ہم اپنا کھانا انجوائے کریں گے امید کروں گے آپ نے میری ویڈیو انجوائے کی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس پر مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت جلدی ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ